کیا کہوں کیا نام دوں اس سفدر جرار کو کہ مسکراہت جس نے دی ہو اترتِ اتھار کو مسکراہت جس نے دی ہو اترتِ اتھار کو اور علفتِ حیدر دعائے سیدہ زینب کا پیار علفتِ حیدر دعائے سیدہ زینب کا پیار سب نے مل کر قدسِ اونچا کر دیا مختار سب نے مل کر قدسِ اونچا کر دیا مختار کو تھوڑے پاتے پاتے جناب امیرانی صاحب کا کلام جناب مختار کے حوالے سے انتقام مختار سمات فرمائے کہ مختار کے خروج کی لکھتا ہوں ابتدا جب شام میں یزیدِ سیہرونے کی قضا خواہا ہوا قسحاس کا مختارِ باوفا خواہا ہوا قسحاس کا مختارِ باوفا اور آیا درِ امامِ زمان پر پہِ رضا آوازِ گوش دل میں گئی شور و شین کی آوازِ گوش دل میں گئی شور و شین کی اور ہر ایک طرف کو دھوم تھی ہائے ہائے حسین کی تو یہ کہہ رہی تھی زینبِ مجروح خستا جا بھئیہ ہماری بات نہیں پوچھتے یہاں میرا بجز حضور کے ہے کون رتبہ دا اور تم مر گئے مٹا میرے باباپ کا نشا مقتل میں تم کو کھو کے میری زندگی ہوئی اور امہ کی قبر سے مجھے شرمندگی ہوئی امہ کی قبر سے مجھے شرمندگی ہوئی اس مرشیے میں پہلے چند بند مسائب کے ہیں اس کے بعد اس پہزائل اور پھر مسائب تو اس بین سے تڑپ گیا مختارِ باوفا اس بین سے تڑپ گیا مختارِ باوفا رو کر کہا کہ ہائے یہ کیسا غزب ہوا رو کر کہا کہ ہائے یہ کیسا غزب ہوا ان ظالموں نے روحِ نبی سے نہ کی ہیا اور بے جرم بے گناہ کیا ہوں حسین کا روحِ رسول قبر میں بے چین ہوئے گی اور تاہش رفاتِ ماہ اسی صدمے میں روحے گی کہ خیر اب تو جو ہوا سو ہوا اس میں دخل کیا شاہِ امم تھے تابعِ مرضیِ کبریا راہِ رضا میں آپ گلے کو کٹا دیا اور پر جائیں گے کہاں یہ ستمگار بے حیاء پر جائیں گے کہاں یہ ستمگار بے حیاء بنیاد ان کی ظلم کی تیغوں سے کٹ دوں بنیاد ان کے ظلم کی تیغوں سے کٹ دوں اور مختار ہوں کہ کوفے کو لاشوں سے پاڑ مختار ہوں کہ کوفے کو لاشوں سے پاڑ دوں تو دولت سرائے خاص پہ شرمہ کے دی صدا اے نائبِ حسینِ شہیدِ رہِ رضا اے نائبِ حسینِ شہیدِ رہِ رضا اے سرگروہِ قافلہِ آلِ مصطفیٰ اے لنگرِ سفینہِ اولادِ مرتضیٰ ازنِ جہاد کا یہ طلبگار آیا ہے اور آقا غلام آپ کا مختار آقا غلام آپ کا مختار آیا ہے تو القصہ سن کے آمدِ مختارِ باوفا در پر امام آئے میں آلِ مصطفیٰ مختار نے سلام کیا مختار نے سلام کیا شہ نے دی دعا اور عظمِ جہاد سیدِ سجاد سے کہا ہس کر کہا یہ بادشہِ بے نظیر نے ہس کر کہا یہ بادشہِ بے نظیر نے ارے ہم کو خبر یہ دی تھی جنابِ امیر ہم کو خبر یہ دی تھی جنابِ امیر نے تو پھر پیرہن کیا بدنِ پاک سے جدا پھر پیرہن کیا بدنِ پاک سے جدا اور دکھلائے زخمِ درہِ بیداد جا بجا اور پھر بیٹھ کر زمین پہ رو رو کہ یہ کہا پھر بیٹھ کر زمین پہ رو رو کہ یہ کہا کہ مختار شام و کوفہ میں میں در بدر دھرا اور اگر گرتے تھے زوف سے تو یہ صدمے اٹھاتے تھے اور فریاد تازیانے ستمگر لگاتے تھے امام کے پہنچے دیارِ شام میں جب ہم کشا کشا سینے میں دم سمانے نہ پاتے تھے امام دربار میں طلب ہوئے سادات نہ گہا اور آئے ریس مالیے ہاتھوں میں بد گمان پیشِ یزید شاد سپاہِ شقی ہوئی اور مجمع میں روبکار یہ آلِ باہ ہوئی کہتے ہیں کہ مختار اس بیان پہ مختار اس بیان پہ کرنے لگا بکار مختار اس بیان پہ کرنے لگا بکار اور بولا کہ جا کے سمجھوں گا میں کیا مضائقہ اور اتنے میں آکے ڈیولی پہ زینب نے دی صدا کہ آئے بھائی مجھ پہ بھی تو ستم پر ستم ہوا کیا جانتی تھی دیکھوں گی روزِ جدائی کو اور آدھا نے لوٹا ہے میری ماں کی کمائی کو کہتی ہیں جنابِ زینب کہ آئے بھائی کیا کہوں آئے بھائی کیا کہوں ستمِ شمرِ نابکار گھوڑے سجب زمین پہ گرے شاہِ نامدار شمشیر کھینچ کر وہ ہوا سینے پر سوار اور میں سر برہن خیمے سے نکلی بہالے دار سب فوج ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر جو ہٹ گئی اور میں دوڑ کر رخی کے گلے سے لپٹ گئی تو میں نے کہا یہ شمرِ لعیس ہے بسط بکا ملون میری ماں کی کمائی پہ رحم تھا پر آہا کیا کہوں کہ ستمگر نے کیا کیا ارے میری طرف سے پھر کے گلہ کٹنے لگا فریاد ہے کہ دفترِ عالم اُلک گیا اور میں روتی رہ گئی سرِ شبیر کٹ گیا تو جب قتل کر چکا میرے بھائی کو وہ شقی خیمے میں اس نے آگ لگا دی خوشی خوشی اس نے ہمارے سر سے ردانی اتار لی اور اس ناری نے جلائی تھی مسند رسول کی کہتی ہے بی بی کہ گر شمر ہاتھ آئے تو وقفہ نہ کیجیو گر شمر ہاتھ آئے تو وقفہ نہ کیجیو اور سر اس کا تیگے تیز ہے تو کٹ لی جیو تو اس نے کہا جسنا تو اس نے کہا کہ ہوگا یوہی بنت مرتضار اس نے کہا کہ ہوگا یوہی بنت مرتضار سن لی جیو کہ کوفے میں دریائے خون بہا سجاد سے ودا ہوا پھر وہ با وخا اور آئی ندا بقیے سے مختار مرحبا مختار مرحبا تاغیر غم سے حال ہے مجھ خستہ حال کا اور حال لے اے وز تو ظالم اس ہے میرے لال کا نہ تو اس وقت دل میں سوچ کے بولا وہ با وفا سجاد سے جہاد کی تو لے چکا رضا اب چل یہاں سے سووے مزار شہ حدا کیوں کہ کس واسطے کے عمر کا ہے اعتبار کیا کس واسطے کے عمر کا ہے اعتبار کیا یہ مجھ پہ این فرض ہے اور فرض این ہے یہ مجھ فرض این ہے حج سے سوا تواف مزار حسین حج سے سوا تواف مزار حسین ہے تو القصہ کربلا میں وہ آیا بسد بکا پڑھ کر زیارت خلف صدق مرتضاء بولا لپٹ کے قبر سے روحی لکل فدا رہے بوسا ذریع پاک کا لے کر یہ دی صدا کہ اے بے دیار و بے قصو مظلوم السلام مظبوح تیغ عاشق قیوم السلام اے سبت مصطفیٰ میری تسلیم لیجئے اے کشتہ جفا میری تسلیم لیجئے اے فدیاء خدا میری تسلیم لیجئے اے کل کے رہنما میری تسلیم لیجئے دعویٰ ہے مجھ کو ظالم و سے انتقام کا اور آقا قبول کیجئے مجرہ غلام آقا قبول کیجئے مجرہ غلام کا تو آقا کچھ اہل بیعت کی تم کو نہیں کے غم میں حالت سگرا تباہ ہے تو مختار نے یہ بین مختار نے بیان یہ رورو کے جب کیا تھرہ گیا مزار شہنشاہ کربلا بالا قبر تیغ کو مختار نے رکھا اور کی عرض اپنے ہاتھ سے یہ کی دیئے عطا کیونکہ زور قصاص اے شہ ابرار دی دی اور بڑھ جائے حوصلہ جو یہ تلوار بڑھ جائے حوصلہ جو یہ تلوار دی جیے تو اب ان ستم گروں پہ تلاہ ہم نہیں روا اس ہاتھ سے یہ تیغ مجھے کی جیے اکھا کہ جس کو ساربا نے کیا لاش سے جدہ اور بے دست ہو دیں کہ بے دست ہو پا قبضے میں ہے عرض اور سما بے دست ہو پا قبضے میں ہے عرض اور سما ازن جہاد مانگتا ہوں کس امید سے ازن جہاد مانگتا ہوں کس امید سے اور اس لب سے حکم دو جو جو کھلا چوب بے بے س تو یہ حرف کہ غش ہوا مختار با وفا یہ حرف کہ غش ہوا مختار با وفا ماں بین غش یہ آیا نظر اس کو مادرہ ماں بین غش یہ اس کو نظر آیا مادرہ کہ نکلے مزار پاک سے سلطان کربلا نکلے مزار پاک سے سلطان کربلا اور باہر آئے گنج شہیدان سے اقربا ہاتھوں پہ سر لیے شہداء آس پاس تھے اور ڈوبے ہوئے لہو میں شہ حق سنا تو مختار سے یہ کہنے لگے مختار سے یہ کہنے لگے شاہ خاص و عام اے بھائی نانا جان تجھے کہتے ہیں سلام بہر اقساس جاتا ہے یہاں سے تو سووے شام لیکن رہے یہ یاد ہمارا تجھے پیام لیکن رہے یہ یاد ہمارا تجھے پیام کہ بلکل نہ قتل نانا کی امت کو کی جیو بلکل نہ قتل نانا کی امت کو کی جیو اور جو ہوئے بے گناہ اما ان کو دیجیو رب باس نام ور کو پکار شہ خدا نمنہ کی تھی کہ یہ تلوار مجھے آپ نے حس سے دے دیا اب باس نام ور کو پکار شہ خدا اے سیف حق یہ تیغ اس ہے تم کرو عطا عطا عباس نے اٹھا کہ وہ شمشیر یہ کہا عباس نے اٹھا کہ وہ شمشیر یہ کہا مختار لے یہ فتح کا فرما تجھے ملا مختار لے یہ فتح کا فرما تجھے ملا تیرا خیال خلد میں شیر سمد کو ہے اور موجود یا سپاہ شہیدہ مدد کو ہے موجود یا سپاہ شہیدہ مدد کو ہے تو سن کر یہ مجدہ ہوش میں آیا وہ نوجمہ سن کر یہ مجدہ ہوش میں آیا وہ نوجمہ اور تیگے رما کی طرح ہوا کوفے کو رما تیگے رما کی طرح ہوا کوفے کو رما اور نعرہ کیا محل میں شیعوں کے ناگہا نعرہ کیا محل میں شیعوں کے ناگہا کہ ہاں طالبان خون حسین شہید ہاں ہاں طالبان خون حسین شہید ہاں نکلو تمہیں قصاص جو مد نگاہ ہے اور پشتے پناہ روح رسالت پناہ ہاں پناہ پناہ رسالت پناہ سلوہ 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 ہاں پناہ رسالت پناہ پناہ تو دریا کی ترہا آگیا شیعوں کے دل کو جوش باندھے کفن کے ساس کو نکلے وہ سر فروش آگے کوئی سنا لیے کوئی علم بدوش اور مانند غازیہ نے حسینی سلا پوش تھا دعوی جہاد ہر ایک خوش نحاد کو اور جس طرح سے نکلتے تھے حیدر جہاد جس طرح سے نکلتے تھے حیدر جہاد کو تو تفلو جوان و پیر بہم تھے جدا جدا تھے صف بصف پرے کے پرے آزم وغا خوش روح و خوش لباس و ترہ دار و خوش نما اور سب روزہ دار و عابد و عبر و پار سا سب اپنے اپنے نور میں مانند شم تھے سب اپنے اپنے نور میں مانند شم تھے اور لشکر تھا یا کہ چودوی کے چاند جم تو زرہ بھی جن کے قلب پہ تھا کفر کا نہ میل آنے لگا گروہ گروہ اور فیل فیل اب روح لال عید تھے خال جبی سحیل عارض بیاز صبح تھے گیسو سوا دلیل عارض بیاز صبح تھے گیسو سوا دلیل اور مختار کی مدد کو سبائے قرینے سے مختار کی مدد کو سبائے قرینے سے اور حیدر نجف سے احمد مرسل مدینے سے تو مختار نے درست کیا لشکر خدا احکام صف کسی کو برابر کیے عطا بخشا کسی کو میں منائے فوج کبریہ اور مختار میں سرا ہوا ایک صاحب صفحہ مختار میں سرا ہوا ایک صاحب صفحہ کوئی مختار صاحب جمال بحرِ قساس جمع ہوئے تھے چہل ہزار تقریباً چالیس ہزار کی تعداد میں بحرِ قساس جمع ہوئے تھے چہل ہزار کہتی تھی ان کو دیکھ کے زہرا جگر فگار شبیر کے نسات ہوئے اتنے جانسا شبیر کے نسات ہوئے اتنے جانسا رخصت کو میرا لال جب خیمے میں آیا تھا رخصت کو میرا لال جو خیمے میں آیا تھا ارے زینب نے گھولے پر اسے زینب نے گھولے پر اسے ہائے ہائے چڑھایا تھا تو سن سن کے زور و شور محبان باوفا سن سن کے زور و شور محبان باوفا ابن زیاد بھی ہوا آماد اے وہا لشکر کو مجتمع کیا ظالم نے ایک جا اس کے بھی تھے شریک ستمگر ہزار ہا اس کے بھی تھے شریک ستمگر ہزار ہا گردوں تلق صداے سپاہ ستم گئی اور ظالم کی بھی مقابلے میں فوج جم گئی تو سب باندھ کر کھڑے ہوئے آدھائے نابکار خولی سنانو شمرے ستمگار بچہ آر تھا یا یزید کا تو ادھر شور بار بار اور نعرے تھے اس طرف کو کہ یا شاہ ذلفقار نعرے تھے اس طرف کو کہ یا شاہ ذلفقار خنجر وہی ہے شمر وہی کچھ گیا نہیں خنجر وہی ہے شمر وہی کچھ گیا نہیں اور خواہ ایک حسین پیاسے کا سوکھا گلا نہیں ہس ہس کے غازیوں سے یہ کہتے تھے نابکار جلت ہے ہم سبوں کی زمانے میں آشکا کاتا ہمین حلق شہنشاہ نامدار اور عباس کو بھی قتل کیا وقت کارزار تصویر خاص احمد مرسل مٹا چکے اور ہمشکل مصطفیٰ کو بھی برچھی لگا چکے کہتے ہیں کہ ہم نے جلائی مسند پیغمبر خدا لوٹا تبرکات علی و بطول کا ہم بانوں کو ہم نے کر دیا بے مکنہ و ردہ اور سجاد کو بھی قیدی ظلم و ستم کیا روئی پکار کر تو تماجے بھی مارے ہیں اور ہم نے سکینہ بالی کے گوھر اتارے ہیں اب یہ سنا ہم نے سکینہ بالی کے گوھر اتارے ہیں تو چھنجلا کے بولا اتنے میں مختار باوفا چھنجلا کے بولا اتنے میں مختار باوفا بس بس زباں کو روکو کرو آکے بس بس زباں کو روکے کرو آکے کارزار جھنجلا کے بولا اتنے میں مختارے نامدار بس بس زباں کو روکو کرو آکے کارزار مرہ ادھر سے نکلا مرہ ادھر سے نکلا سنا لے کے ایک بار مرہ ادھر سے نکلا سنا لے کے ایک بار کہ جس نے کے رن میں سینہ اے اکبر کیا فگا انسان دیکھنے میں حقیقت میں گیو تھا انسان دیکھنے میں حقیقت میں دیو تھا اور رستن تھا دب دبے میں تو حیبت میں گیو تھا تو تن تن کے تن تنہ وہ دکھاتا ہوا چلا شمشیر شولاور کو ہلاتا ہوا چلا مرکب کو ٹھوکروں سے بڑاتا ہوا چلا پیکے قضا کو ساتھ بلاتا پیکے قضا کو ساتھ بلاتا ہوا چلا تو یہاں سے یتیم مالک اشتر رواں ہوا یہاں سے یتیم مالک اشتر رواں ہوا اور گویا کے قطاع کرنے کو خنجر گویا کے قطاع کرنے کو خنجر رواں ہوا تو ان کے قریب آن کے مرہ نے یہ کہا ان کے قریب آن کے مرہ نے یہ کہا اکبر کو میں نے مارا ہے نیزہ لگا لگا اکبر کو میں نے مارا ہے نیزہ لگا لگا وہ بولے فخر کیا تجھے غارت کرے خدا اور رہجہ سکر میں بھیزتا ہوں تجھ کو بے حیاء رہجہ سکر میں بھیزتا ہوں تجھ کو بے حیاء اور ظالم تجھے ولائے یزید شریر ہے ظالم تجھے ولائے یزید شریر ہے اور میرا امام وہ ہے جو کل کا امیر میرا امام وہ ہے جو کل کا امیر ہے تو آخر ہوا مقابلہ دونوں کا یک دگر آخر ہوا مقابلہ دونوں کا یک دگر آئی شکست پشت پہ وہاں اور یہاں زفر آئی شکست پشت پہ وہاں اور یہاں زفر مرہ نے پہلے بار کیا نیزہ تان کر اور خالی جری نے دی زدہ نیزہ بکر رفر خالی جری نے دی زدہ نیزہ بکر رفر پھرتی وہ کی کہ غازیوں سے آفرین لی پھرتی وہ کی کہ غازیوں سے آفرین لی اور ہنگلی ہلینا اس کی سنا اس کی چھین ہنگلی ہلینا اس کی سنا اس کی چھین لی تو اس دشمن خدا کا جو خالی گیا وہ بار چھٹکے سے پھر نہ زین پہ سملا وہ بدشہار چھٹکے سے پھر نہ زین پہ سملا وہ بدشہار گرنے لگا زمین کی اوپر جو نابکار گرنے لگا زمین کے اوپر جو نابکار غازی نے اپنا ہاتھ بڑھایا بسد وقار غازی نے اپنا ہاتھ بڑھایا بسد وقار گرتے ہوئے لیا کمرے بدخصال کو گرتے ہوئے لیا کمرے بدخصال کو اور غل پڑ گیا وہ شیر نے پکلا گزار غل پڑ گیا وہ شیر نے پکلا غزار کو تم ملہون کو پچک کے زمین پر بسد گھنر شمشیر بر کلار لگائی جو یک دگر پروانہ بقا کے لگے جلنے بالوں پر اور بولے گرہ کے آبے دہن اس کی ریش پر کہ دوزخ میں جا یزید کی خدمت کے واسطے دوزخ میں جا یزید کی خدمت کے واسطے اور دنیا میں تیرا نام ہے لانت کے واسطے دنیا میں تیرا نام ہے لانت کے واسطے تو نکلا ادھر سے پھر ابو ایوب نابقار نکلا ادھر سے پھر ابو ایوب نابقار جس نے کے رن میں تیر کا شہ پر کیا تھا وہاں بڑھ بڑھ کے ابن مالک اشتر نے ایک بار بڑھ بڑھ کے ابن مالک اشتر نے ایک بار کھیچی غلاب سے جو ہی شمشیر آبدار شمشیر سے جھجک کے وہ ظالم فرو ہوا اور گھوڑے پہ بھی سمل لے نہ پایا کہ دو گھوڑے پہ بھی سمل لے نہ پایا کہ دو ہوا تو جب ایک ایک ور نہ ہوئے بانی جفا جب ایک ایک ور نہ ہوئے بانی جفا باہم دہل بجاتے چلے آگے اشتر تبلے وغا باہم دو ہل بجاتے چلے آگے اشتیا تبلے وغا یہاں بھی لگا بجنے جا بجا لشکر سے لشکر آ کے غرز راہ ہمیں ملا لشکر سے لشکر آ کے غرز راہ ہمیں ملا بنیاد کفر شیعیوں کی حیبت سے ہل گئی اور فوجِ یزید و فوجِ خدا آ کے مل گئی تو مختار نے فوجِ یزید و فوجِ خدا آ کے مل گئی مختار نے یہ جا کے براہیم سے کہا مختار نے یہ جا کے براہیم سے کہا تم دم لو تم دم لو ہم لڑے کہ ہیں دشمن ہزار ہاں تم دم لو ہم لڑے کہ ہیں دشمن ہزار ہاں ٹہرا وہ باوفا تو یہ نکلا پئے وغا ٹہرا وہ باوفا تو یہ نکلا پئے وغا اور شمشیر کھیچ لی تو قیامت ہوئی بفا شمشیر کھیچ لی تو قیامت ہوئی بفا تھا شورِ الحضر سپہِ بے دریغ سے اور دل چاک چاک ہو گیا لشکر کا تیر سے بس یہاں سے دو تین بند تلوار کے حوالے سے سمات فرمائے دل چاک چاک ہو گیا تو ترچھی کبھی جو دامِ زرح پر یہ چل گئی ترچھی کبھی جو دامِ زرح پر یہ چل گئی یونس پکارے جال کو مچھلی نگل گئی یونس پکارے جال کو مچھلی نگل گئی چار آئینے کو خون میں بھر کر نکل گئی اور پتھر نگل کے لالِ بدخشاں اگل پتھر نگل کے لالِ بدخشاں اگل گئی چار آئینے پھرے جو چلی موں کو موڑ کے چار آئینے پھرے جو چلی موں کو موڑ کے اور گلتھا پری نکل گئی شیشے کو توڑ گلتھا پری نکل گئی شیشے کو توڑ کے تو تڑپی تڑپی گری اٹھی یہاں آئی مہا گئی ماں تھنائیں گے بند ہاتھ طور سے بیٹھ کے تڑپی گری اٹھی یہاں آئی مہا گئی ہلکی کھلی جھپی یہاں آئی مہا گئی جھپتی جھپتی رکی تھمی یہاں آئی مہا گئی اور چمکی چمکی جھکی مڑی یہاں آئی مہا گئی چمکی جھکی مڑی یہاں آئی مہا گئی فوجے ادو سے آنکھ بچا کر نکل گئی فوجے ادو سے آنکھ بچا کر نکل گئی اور حیران تھی عجل ابھی آئی کدھا حیران تھی عجل ابھی آئی کدھر گئی تو دروت پڑھیں برمحمد حیران تھی عجل ابھی آئی کدھر گئی تو چمکی جو خواد پر تو یہ سر سے نکل گئی چمکی جو خواد پر تو یہ سر سے نکل گئی اور گردوں کو دو کیا تو جگر سے گردوں کو دو کیا تو جگر سے نکل گئی اور سینے سے بڑھ گئی تو کمر سے سینے سے بڑھ گئی تو کمر سے نکل گئی اور اب یہ خبر نہیں کہ کدھر سے چمکی تو آج فرق عدو کو فرو کیا چمکی تو آج فرق عدو کو فرو کیا اور گر کر اٹھی تو راکب مرکب کو دو درود باب آدے بلند تو یہ حال تھا کہ قاتل مسلم ہوا آیا یہ حال تھا کہ قاتل مسلم ہوا آیا تھامے ہوئے تھا مرکب مسلم کی وہ آنا آنسو تھے دونوں آنکھوں سے گھوڑے کے بھی رما اور مالک نے اس کو بھی کیا دوزخ کا مہمہ اس کو بھی دم میں راہی ملک خدا کیا اور مختار نے سر اس کا بدن سے جدا کیا تو پھر ان سروں کو نیزوں پہ مختار نے رکھا پھر ان سروں کو نیزوں پہ مختار نے رکھا اور کشتیوں میں زیور اسباب کو بھرا پھر بولا مومنوں سے یہ مختار باوفہ لے جاؤ یہ ہے حدیع بیمار کربلا کہنا کہنا کوئی حسین کا قاتل رہا نہیں کہنا کوئی حسین کا قاتل رہا نہیں پر بن حسین جینے کا کوئی مزا پر بن حسین جینے کا کوئی مزا نہیں اور زینب غریب کو دینا میرا پیام کہ موہ سر حسین کا مشکل ہے انتقام موہ سر حسین کا مشکل ہے انتقام ہا قتل ظالموں کو کیا میں نے لا کلام اور اب رخت مات مہ تمہی کو اتارو پہے امام زہرہ نے دی ندا کہ نہ ہاشا اتارے گی زہرہ نے دی ندا نہ وہ ہاشا اتارے گی اور زینب اتارے گی تو نہ زہرہ اتارے تو لے کر وہ حدیث ہوئے مدینہ ہوئے روان مثل نزول رحمت حق پہچے سب وہاں اس وقت آئے در پہ اس وقت آئے در پہ مگر سب وہ خوش بیان کہ جب کھانا کھا رہے تھے شہنشاہ دو جہاں جب کھانا کھا رہے تھے شہنشاہ دو جہاں اور مولا یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے تھے مولا یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے تھے اور آب شہ کی پیاس پہ آسو بہا تھے تو دستک پہ مومنوں کی ہوا فضہ کا گزر وہ سر بھی کشتیاں بھی حوالے کی سر بسر فضہ نے حدیعے لے کے وہ زینب کو دی خبر مختار کا پیام کا آہات باندھ کر مختار کا پیام کہا ہاتھ باندھ کر کی عرض دن دکھایا خدا نے مراد کا کی عرض دن دکھایا خدا نے مراد کا اور بی بی مبارک آیا سر ابن زیاد کا تو ناگاہ کی وہ کشتیاں زینب ایبا نے واہ دیکھا سفید کپڑوں کو اور رہا گئی ہیا رو کر زنہ سمجھاؤ تم پھپی کو کہ بس ہو چکی عذا حجرے سے باہر آتی ہیں نہ کھاتی پیتی ہیں اور بابا کے غم میں ہائے پھپی کیسے جیتی ہیں دیکھے کہنا جو کچھ حسین پہ ہونا تھا ہو چکا اب سوگ اتار یہ کہ ہوا سال دوسرا اب سوگ اتار یہ کہ ہوا سال بنا اور سرمہ زنہ نے آش میاں نے نہیں کیا ہے یہ وہ غم کے خلق خدا ساری روئے گی اور پر اب مدین والوں کو تکلیف ہوئے گی تو زینب کے پاس لے گئی وہ کشتیاں اٹھا دیکھا وہ مادرہ کے نہ دکھلائے پھر خدا بھرا ہوا زانو پہ دھرا اور ہونے کو مو ڈھاپ ڈھاپ کر اور قبر رسول رہ گئی بس کھاپ کھاپ کر تو جب رو چکی تو کشتیوں کو کھول کر کہا یہ کپڑے سب ہیں توفہ مختار باوفا یہ کپڑے سب ہیں توفہ مختار باوفا ہم صدق سو گتار یہ آئے بنت مرتضاء اب تک کسی نے ہم میں سے شانہ نہیں کیا ہم کپڑے بدلیں آپ اگر وعدہ کیجئے ہم کپڑے بدلیں آپ اگر وعدہ کیجئے اور دے ہم بھی سرما آپ اگر سرما دی جئے تو زینب پکاری آہا کہا جاؤں اے خدا رے لوگو مجھے نہ تنگ کرو بہر مصطفیہ لوگو مجھے نہ تنگ کرو بہر مصطفیہ گھر چھوڑ دوں اگر میرے رونے سے ہو خفا اور جنگل میں جا کے بھائی کی خاطر کروں بکا مرتے ہوئے بھی سوگ نہ ہرگز بڑھاؤں گی اور بدلے کفن سیاہ کفن ہی پہنے جاؤں گی تو اچھا میں سرمہ دیتی ہوں یہ جناب جنب کہ اچھا میں سرمہ دیتی ہوں خاک شفا مگاؤ اچھا میں سرمہ دیتی ہوں خاک شفا مگاؤ اے لوگو میرے بھائی کی تربت کی خاک لاؤ کپڑے کو بو قبر سے شبیر کی بساؤ اور مجھ کو تم سیاہ کفنی کے عوض بن ہوں کیا سرمہ دے کے بھائی کی خاطر نہ رون گی اور کیا کنگی کر کے والے پریشان نہ ہوں گی تو پر ماں کی قبر پر گئی گھبرا کے ننگے سر پیدا تھی ماں حسین کی پر ماں کی قبر پر گئی گھبرا کے ننگے پا پیدا تھی ماں حسین کو بھی تھوڑی جا دینا ہے طول حشر تلق شور و شین کو اور ہم آپ مل کے روئیں گے پیارے حسین تو پھر روتے روتے غش ہوئی زینب سر مزار دیکھا کہ نکلی فاطمہ کھولے ہوئے کنار میں ایک طرف جناب محمد بہال دار اور ایک طرف کو پیٹ تے ہیں شاہ ذلف قار شبر کے بھی زبان پر برپا خروش ہے اور ایک کو حسین کے ماتم کا جوش ہے زہرہ نے پھر یہ زینب نشاد سے کہا بیٹی یہ تجھ سے کہتے ہیں پیغمبر خدا اب سو گتار جا کے تو بھائی حسین کا کس واسطے کے ہو گیا ہے سال دوسرا تو جب بطمے غم سے لاش میری تھر تھر آتی ہے تو مجھ سے ابھی حسین نے آ کر یہی کہا کہ میری بہن کے کپڑے بدلوا تم ذرا ماتم میں میرے اس کا جب حال ہو گیا لگتی نہیں ہے پٹیا میری قبر سے ذرا مر جائے گی تو چین سے ہر گز نہ سو گا اور محشر تلق میں قبر میں ذینب کو رو گا محشر تلق میں قبر میں ذینب کو رو گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اور وردگار عالم ہماری سفیر سعبادت کو قبول فرمائے اور وردگار عالم